بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ کے رئیے سے ہوں گے تو دوستو آج ہم مائکروسوفٹ ایکسل میں سیریل نمبر جو کہ آج تک ہم مینول ٹائپ کرتے ہیں آج میں آپ کو آٹو جنریٹ سیریل نمبر آٹو جنریٹ کرنے کا فارمولا بتاؤں گا ٹریک بتاؤں گا تو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا لینٹی ہو ہزاروں نائنے ہوں آپ ایک دفعہ وہ فارمولا پڑائی کر دیں گے تو جیسے جیسے آپ ٹائپ کرتے جائیں گے تو سیریل نمبر آٹو جنریٹ ہوتا جائے گا آج سے پہلے جیسے کہ یہ شیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ہم یا تو پہلے مینول ٹائپ کرتے تھے جیسے ون ٹائپ کیا ٹو ٹائپ کیا یا تو اس طرح یہ پلاس کا سائن اس کو پکڑ کے نیچے تک لے جائیں تو اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ لینٹ تھی ہو تو اس طرح ڈریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر ایک اور طریقہ ہے پہلے ڈورڈ ورجن جو تھے مائکروسوفٹ ایکسر کے اس میں یہ اپشن نہیں ہوتا تھا اب جیسے یہ پلاس آئنا ہے آپ ڈبل کلک کر دیں ماؤس سے ڈبل کلک کریں گے تو جہاں تک آپ کا ڈیٹا آپ نے ٹائپ کیا ہوگا تو سیریل نمبر سنیٹ ہو جائے گا جیسے یہ ابھی میں کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا یہاں تک ڈیٹا ہم نے ٹائپ کیا ہوگا تھا تو یہ اس جگہ تک سیریل نمبر جنیٹ ہو گیا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیریل نمبر آٹو جنیٹ ہوتا جائے یعنی ہمیں بار بار اس کو منول ٹائپ نہ کرنا پڑے منول ٹائپ کرنے کے بجائے آٹو جنیٹ ہوتا جائے تو اس کو کیسے کریں گے یہ آج ہم سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں ٹریٹ کر لیتا ہوں ایک نئی شیلٹ پہ ہم ہوں یہ ورکنگ کرتے ہیں چیل تو اس جگہ پہ میں فارمولا اپلائی کرتا ہوں یہ میں نے سیل ہائلائٹ کار لیا اس جگہ پہ ہم فارمولا یعنی اس کولم میں خلق میں بنیر جنیاٹ ہوتا جائے گی اس کولم میں ہم ٹائپ کریں گے اس میں بنیر جنیٹ ہوتا جائے گا تو وہ فارمولا کیا ہوگا کس طرح اپلائی کریں گے تو آئیے فارموڈل اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جس سیل میں جہاں سے آپ نے سیریل نمبر جنیٹ کرنا ہو شروع کرنا ہو تو وہاں پہ آپ اپنا پوائنٹ لے جائیں گے جیسے یہ ہائیلائٹڈ سیل ہے اس پہ ہم نے کلک کیا اب آپ ایکول سائن ایکول سائن پریس کریں ایف ایف کا فارموڈلہ ہم اپلائی کریں گے ایف کی کنڈیشن ہوتی ہے ایف لکھا پھر چھوٹی بریکٹ شروع کی تو اس جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے آئی ایس یہ دیکھیں آٹو لکھا ہوا آگیا اس بلینک آئی ایس بی ل ای این کے اس بلینک ہم نے اس کو کنڈیشن دی ایف اس بلینک اب اس جگہ پہ ہم نے لکیشن دینی ہے کس سیل کی اس سیل کی جو اس کے سامنے ہے کہ اگر یہ والا سیل خالی ہو تو کیا کرے بریکٹ بند کر دی ہم نے اب ابھی اس کو یہاں پہ کومہ دیں گے تو اس جگہ پہ ہم ڈبل کٹیشن یہ والے ڈبل کٹیشن دو دفعہ ٹائٹ کر دیں گے اب پھر کومہ دیں گے اب یہ اوپر والا جو ہے جس جگہ ہم فارمولا اپلائی کر رہے ہیں اس سے اوپر والا سیل یہ والا ایف تھری اس پہ کلک کریں گے پلاس ون اب اس کو ہم کلوز کر دیں گے انٹر کی پریس کریں گے جی تو ہمارا یہ فارمولا اپلائی ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ فارمولا ہے کیا ہے اس میں کیا ہے ہم نے دیا ہے اس کو اگر ہم یہاں سے پکڑ کے ڈریک کر دیں گے نیچے تک جس جگہ تک آپ اس کو ایک دفعہ کپی کر دیں گے جی تو یہاں تک ہم بوٹل لگاتے ہیں آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو چاہے ایک ہزار لائن تک دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار جہاں تک آپ چاہتے ہیں اس کو کپی کر لیں اس کے بعد اپنا ٹیکسٹ لکھتے جائیں فرض کریں میں اس کولم میں آپ اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں یہی تو یہ دیکھیں میں ٹائپ کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں اس جگہ پہ دیکھیں جیسے جیسے آپ ٹائپ کرتے جائیں گے آپ کا سیریل نمبر اٹو جنریٹ ہوتا جائے گا اب اس جگہ تک ہم نے جہاں تک یہ ہائی لائٹر تھا یلو ہائی لائٹر اس جگہ تک ہم نے فارمولا یہ دیکھیں اپلائی کیا ہو گا ہے آپ نیچے والے سیل پہ اگر کلک کریں فارمولا اپلائی نہیں ہے تو اس جگہ پہ ہم ٹائپ کریں گے تو آپ کا سیریل نمبر اٹو جنریٹ نہیں ہوگا اس لئے آپ اس کو ایک دفعہ فارمولا لگا کے اس کو جہاں تک کاپی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس جگہ پہ اپنا ڈیٹر ڈالتے جائیں تو اس کا سیریل نمبر اٹو جنریٹ ہوتا جائے گا جی تو فارمولا کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جی ایف ٹو کر لیں یہ آپ کے سامنے فارمولا جاتا ہے اگر میں اس کو پڑا کر کے اگلی شیٹ پہ میں نے اس کو یہ دیکھیں ٹائپ کیا ہوا ہے اب ہم اس کے سٹارٹ میں ہم نے ایکول سائن لگانا ہوتا ہے ہم نے اس کو کہا اگر اس بلینک خالی ہو یہ بریکٹ کے اندر ہم سیل لوکیشن اپنی دیں گے جیسے یہ والی لوکیشن ڈی سیون ہوگی تو یہاں پہ ہم اس کو ڈی سیون کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈی سیون ہوگی ہم نے اس کو کہا اگر اس بلینک خالی ہو ڈی سیون یہ ڈی کولم ہے یہ والی لوکیشن سیون اگر یہ خالی ہو تو یہ ڈبلکٹیشن دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو خالی چھوڑ دے اگر یہ سیل ڈی سیون خالی ہو تو اس کو خالی چھوڑ دے ادروائز یہ پھر ہم نے سیکنڈ کومہ جو لکھایا اس کے بعد یہ جو نیڈیشن ہم نے دی اس کا مطلب کہ اگر خالی نہ ہو تو پھر یہ اوپر والی لوکیشن جو ہوگی یہاں پہ سی کریں سی یہ اوپر والی لوکیشن سی سکس سی سکس میں ایک کلاس کر دے یعنی ایکل سائن پریس کیا ایک کنڈیشن دی بریکٹ سٹار کی اس بلین ہم نے لکھا اور چھوٹی بریکٹ کے اندر ہم نے جہاں سے ہم نے اپنا ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے تو اس کی لوکیشن دی یہ ڈی سی ہم نے کہا اگر ڈی سی خالی ہو تو یہ ڈیبل کوٹیشن لگا دیں گے کہ اس کو خالی چھوڑ دے ادر وائز یہ اوپر والا سیل جو ہے سی سکس اس میں ایک پلس کر دے اگر ہم یہ جو ہیں ڈیبل کوٹیشن دی ہیں ان کے درمیان میں کچھ بھی لیکھ دیں فرض کریں اوکے لکھ دیں آپ اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ خالی تھا اس کو میں ہائیلائٹ کرتا ہوں یہ والا یہ خالی ہے تو اس نے اوکے کر دیا اگر ہم اس میں کچھ ٹائپ کر دیں گے تو سیریل نمبر جنریٹ ہو جائے گی فرض کریں یہ میں اس میں ٹائپ کر دیا تو یہ دیکھیں سیریل نمبر اس کے جنریٹ ہوگی اگر ہم اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس والی ٹیکسٹ کو تو پھر اوکے کر دے گا اوکے کیوں آیا ہم نے یہ دیکھیں فارمولا جو اپلائی کیا تھا اس میں یہ ڈبل کٹیشن کے سینٹر میں جو بھی لکھ دیں گے اگر وہ سیل خالی ہوگا تو وہ یہ جو آپ نے اوکے لکھا ہوا ہے اس طرح کچھ بھی آپ لکھ دیں گے تو وہ آ جائے گا اگر ہم ٹرو لکھ دیتے ہیں فرض کریں ٹرو اگر یہ خالی ہے تو وہ ٹرو آگے اگر اس میں کچھ بھی ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ کا سیریل نمبر آ جائے گا اس کو ہم ایسے یہاں سے پکڑ کے نیچے ٹریک کر لیں گے یہ دیکھیں نیچے ہم نے یہاں پہ یہ جو ہے یہ خالی ہے تو اس لیے اس نے ٹرو دے دیا ہم نے ٹرو ٹائپ کیا تو اس لیے اس نے ٹرو دے دیا اگر ہم یہاں ہی اس کو ٹریک کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا آگیا اور یہ ہمارا سیکوینس آگیا اس کو ہم یہاں سے یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس لیے ہم اس کو یہاں پہ خالی چھوڑتے ہیں صرف جسٹ ڈبل کوٹیشن کہ اگر ہمارا مطلوبہ سیل جو ہے وہ خالی ہے تو یہ ڈبل کوٹیشن میم اس کو خالی چھوڑ دے ادروائز ایک پلس کر دے اوپر والے سیل میں ایک پلس کر دے اس کو اب ہم انٹر کی پریس کریں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں دیں گے تو یہ اب خالی ہو گیا اگر ہم اس میں ٹائپ کرتے جائیں گے کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو ہمارا سیریل نمبر جنریٹ ہو جائے گا جی تو اس طرح آپ اپنا ڈیٹا باس آنے پوٹ کر سکتے ہیں سیریل نمبر ایک ہی دفعہ اس میں اپلائی کر دیں گے تو وہ سیریل نمبر اٹروجنریٹ ہوتا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا اس کی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے روٹین وقت میں ہیلپ دے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس اپچر میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ